ہفتے والے دن مچھلیاں پر ایک تو قرآن کریم نے یہ لکھ دیا نا کہ نبلوہم ہم نے ان کو آزمایا آزمائش کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ہفتے والے دن وہاں پہ وہ مچھلی رہتی تھی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے اور ہفتے والے دن باقی مچھلیاں اس کی زیارت کو آیا کرتے اور اس کا پتہ اللہ نے کیا قرآن کریم میں لکھا ہے کبھی کسی دن اس کو پورا ٹاپک کے طور پر لیں گے یونس علیہ السلام کا اس مچھلی کی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان کی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانہ کئن نیکن تم من الظالمین یہاں یہ بھی یاد رکھنا یہ جملہ صرف نبی اپنے لئے کہہ سکتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ مگر انت سبحانہ کئن نیکن تم من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں اگر ہم میں سے کسی نے نبی کو ظالم کہا تو وہ کافر ہو جائے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو دی یہ تو یونس علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں لکھا اور میں بھی ان کو کہہ دوں کہ وہ ظالموں میں سے تھے تو اس بندے کا ایمان واقع نہیں رہے گا وہ نبی کا اور اللہ کا معاملہ ہے کچھ بے وقوف یہ بھی کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے لَلَا بِسَفِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ اس مچھلی کی اللہ نے یہ کفیت بیان کی ہے لَلَا بِسَفِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ تو پھر جس دن دوبارہ لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن تک یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں رہتے فی بَتْنِهِ اُس کے بطن میں رہتے اُس کے پیٹ میں رہتے یعنی اُس کی دائمیت مچھلی کی قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ قیامت تک ایسے ہی رہتے اگر آپ اس طرف گوھر کریں یونس علیہ السلام کچھ دن اُس کے پیٹ میں رہے تکلیف نہیں دے اُس نے اللہ کے نبی کو عدب کے ساتھ نگل لیا جو قرآن کے الفاظ ہیں نا نگل لیا بڑے پیار کے ساتھ ہوں اور اُس نے اُتنے دن وہ تڑپی بھی نہیں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو ہاں تو پھر جب حکم آیا تو اُس نے خوشکیبِ باہر آکے باہر اُگل دیا تو بات یہ میں اس لیے کر رہا تھا کہ وہ مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کو آیا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ جو زیارت کے لیے آئیں وہ پکڑی جائیں اس لیے ہفتے کے دن ایک کچھ مفسروں نے لکھا ہے زیادہ نے نہیں لکھا لیکن مبت والی بات تھی میں نے آپ تک پہنچائی اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا جب ہفتہ نہیں ہوتا